قرآن کی نظام میں مجرم ہے اب سمجھ رہو نا اب ناس سمجھ لیے آیا انسان پوری انسانیت اب یہ کوئی جغرافیائی دین نہیں ہے کہ فلا خطے کے لیے ہو فلا خطے کے لیے نہ ہو یہ کوئی قومی یا قبیلی دین نہیں ہے کہ اس قوم کے لیے ہو اس قوم کے لیے نہ ہو یہ پوری انسانیت یہ پوری انسانیت کا دین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب الناس ہے کسی ایک قوم کا رب نہیں ہے اچھا بھئی تو اس کی کتاب قرآن شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ملاتے جائے ہو قرآن کے مختلف بقام آتا ہے اچھا بھئی تو اس کا گھا تھانے کعبہ تھانے کعبہ اللہ اولا بیتن وزیال الناس بے بکتہ مبارکن بہتن للعالمین یہ پہلا گھر ہے جو ہم نے پوری انسانیت کے لیے بنایا ہے بنی اسرائیل کے لیے نہیں بنی اسماعیل کے لیے نہیں مشرق کے لیے نہیں مغرب کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اللہ رب الناس قرآن حضر لنجاز گھر حضر لنجاز بھئی یہی تو ہے نا اور اب میرا رسول قول یا ایوہ الناس انی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ رسول رسول الناس پوری انسانیت کے لیے رسول ہے اب اگر رسول چلا جائے تو وہ آئے جو ناس کی ہدایت کی ذمہ داری قدول کرے ناس کی ہدایت مدینہ کی نہیں مکہ کی نہیں مشرق کی نہیں مغرب کی نہیں ناس کی ہدایت اب جاؤ دیکھنا سوریان علی عمران آیت کا انشان 110 کنتم خیرہ امتن اخرجت لناس تم کچھ اتنے اچھے لوگ ہیں امت کے کہ ہم نے پوری انسانیت کے لیے دنیا میں بھیج دیا تم تم خیرہ امتن تم اس امت کے بہترین لوگ ہو سب نائی اور دلیل تمہیں اس لیے بھیجا کہ عمر بھی معروف کرو اچھائیوں کا حکم دو نہیں عمر بن کر کرو برائیوں سے روکو کیا امت کا ہر شخص سارے معروف جانتا ہے کیا امت کا ہر شخص سارے معروف جانتا ہے کچھ ہیں کچھ ہیں بھئے اب کہاں ڈھونے کہ وہ کون ہے جو عمر المعروف کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں اور جو نحی علی المنکر کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں تو اب ذرا یہ سلسلے فکر مربوط ہے میرے ساتھ ساتھ چلنا بھئے دیکھنا سورہ آراف میں آواز دی اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذین یا جدونہو مکتوما عندہم فی التورات والانجیر یا مروہم بالمعروف وینہاہم علی المنکر میں نے محمد کو بھیجا یہ ساری اچھائیوں کا حکم دے گا ساری برائیوں سے روکے گا ساری اچھائیوں جانتا ہے جب حکم دے گا ساری برائیوں جانتا ہے بھائی بہت توجہ رکھنا اس لیے کہ اب میں اس مرحلے فکر پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہی سے میں آگے بڑھوں گا یا مروہم بالمعروف وینہاہم علی المنکر یہ کون ہے اللذین یتبعون الرسول النبی الامی تین لفظ ہیں رسول ہم نے بھیجا ہے نبی اس کے پاس علم ہے خبر ہے امی جسے نہ لکھنا آئے نہ پڑھنا ہے یہ مسالہ کیا ہوا مسالہ یہ ہے کہ اگر میں کہوں فلا شخص بڑا ذہین ہے اور بہت پر لکھا ہے لیکن اسے لکھنا پڑا نہیں آتا مقام تعریف میں مذہمت کے الفاظ کو شامل نہیں کیا جاتا ہو عام انسان نہیں کرتے تو اجلا سے گیا توقع ہے کہ یہ مقام ختم نبوت ہے جہاں علم کی ترخیص ہو جاتی ہے اب یہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے تو سنتے جاؤ قرآن نے ایک تاریخ علم پریس کی ہے پڑے لکھے لوگ تشریف فرمائیں اور جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے قرآن نے دو آیتوں میں پوری تاریخ علم سمیٹ دی کہنے لگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا قُلَّهَا تاریخ علم شروع ہوئی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا قُلَّهَا ترجمہ نہیں کیا coordinate تاریخ علم کا آغاز وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا قُلَّهَا یہاں سے تاریخ علم شروع ہو رہی ہے اور اب تاریخ علم کا اختتام بتلا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن تاریخ علم کا آغاز تاریخ علم کا اختتام اب درمیان میں کیا ہے بھائی سنتے چلو تھوڑا ساتھ میرے ساتھ چلو قرآن مجید کے مختلف مراحل کے آیت نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا قُلْلَحَا ہم نے آدم کو علم اسمہ دے دیا ہنڈیٹ پرسنٹ دے دیا ہنڈیٹ پرسنٹ دے دیا سورہ قحف یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی سورہ قحف عَلَّمْ نَا هُو مِنْ لَدُنَّ عِلْمَا ہم نے خضر کو اپنے پاس سے خاص علم دے دیا سلیمان کے لئے کہنے لگا علم نَا منطق طوئر سلیمان کے لہجے میں پرودگار نے قرآن میں کوٹ کیا کہ ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بولنے کا علم دے دیا دیکھ رہے ہو یوسف کا مرحب دی سورہ یوسف میں علم دنی منطابیل الحدیث مالک تجھے مجھے تعبیر خواب کا علم دیا ہے میں شکر گزار ہوں تیرا دیکھتے چلے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے آواز دی علم دن کتابہ والحکمتہ والتوراتہ والانجیل ہم نے تو یہ عیسیٰ کتاب دی حکمت دی توریت دی انجیل دی تو کسی کو علم اسمہ دیا کسی کو علم تعبیر خواب دیا کسی کو زیرا سازی کا علم دیا دیکھ رہے ہو نا کسی کو پرندوں سے بولنے کا علم مطا کر دیا ایک دیگری کا علم دیا ایک ایک کو ایک دیگری کا علم دیا عرب منزل ختم نبوہ تاوئی تلے گا اللہ مکہ میں لن تکن تعلام حبیب تجھے وہ سب دے دیا جو تیرے پاس نہیں تھا حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تیرے پاس نہیں تھا بھئی یہ پہ عجیب بڑھنا فکر ہے کہ وہ جو مختلف دگریوں دی تھی انہیں سمیت کر سارا کا سارا علم ذات ختمی مطمت میں رکھ دیا گیا یہ آخری منزل ہے اب اس کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا اور کوئی نیا علم بھی آنے والا نہیں ہے تو اب اسے تو حق ہے نہ کہ کہے آنا مدینہ تریل میں بھائی ہے تاریخ حدیث میں ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ رسول نے کہا میں علم کا شہر ہوں علی جن علی کے معنی بلند اس کا دروازہ بہت بلند ہے بھائی توجہات مدلل ہے میں پسند کرتا ہوں علمی تحقیق کو مجھے علمی تحقیق پسند ہے یہی کہا میرے نبی نے کہ میں علم کا شہر ہوں دروازہ بہت بلند ہے تو چونکہ شہر آدمی ہے دروازہ بھی آجی ہے